بیہار کرمچاری چین آئیوگ ایوگ نے ایک خاص سپیسیفک ڈیٹ کی گھوشنہ کی ہے دراصل ایوگ کے انصار اس اقزام کو اب ایک سے لے کر تین دسمبر کے بیچ آئیوجت کیا جائے گا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ اس میں جو گھوشنائیں ہیں اس میں سریوسنس دیکھ رہا ہے تو آپ شاتروں کے لیے بڑی خبر ہے آپ تیار ہو جائیں لگ جائیں بڑھ جائیں چونکہ اس بار اس اقزام کو آپ کو نکالنا ہے آئیوگ پہلے ہی بہت دھوکہ کھا چکا ہے اس میں بہت ساری گربڑیاں نکل کر آئی ہیں ایسے میں نئے چیئرمن کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ اس اقزام کو اب سکسسفلی آئیوجت کیا جائے اور انتہ تہہ ایک امپارشیل کسی طرح کے دوچ سے رہت اس اقزام کا فائنل ریزلٹ نکالا جائے تو آئیوگ نے پہلے بھی یہ پریاز کیا تھا کہ اس اقزام کو اب جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا ہے تو اسی کے تحت اب دیکھئے گائب بہت کم دیا گیا ہے یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آئیوگ اب آپ سریس ہے اور اسے فول پروف بنانے کا پریاز ہوگا ایک سے تین دسمبر کے بیچ دو سٹنگ میں سارے اقزام کمپلیٹ کرا لیے جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ اقزام 150 پرشنوں کا ہوگا جس میں ہر سوال کے لیے چار آپ کو چار پوائنٹس ملیں گے یعنی کہ چار انک ملیں گے جبکہ اگر آپ غلط کریں گے تو اس کے لیے ایک نیگیٹیو مارکنگ کا پرافدان ہے مطلب یہ کہ اس اقزام میں نیگیٹیو مارکنگ ہے آپ ہر پرشن کو ہٹ سنٹرائل میتھرٹ پر نہیں بنا سکتے آپ کو پتا ہے پچھلی بار آپ اس اقزام میں اپیر ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے سلیبس کیا ہے اور اس اقزام کو کیسے نکالنا ہے ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ کل ملا کر 1500 پرشنوں میں 50 پرشن اس میں جنرل سٹیڈیز کے ہوں گے 50 پرشن سائنس سے ہوں گے اور 50 لم سم 50 پرشن ریزنگ اور میٹھ سے ہوں گے مطلب یہ کہ اگر آپ جنرل سٹیڈیز میں اچھے ہیں سائنس کو کور کر لیتے ہیں تو بس میٹھ اور ریزنگ میں آپ کو اچھا کرنا ہے ریزنگ کے پرشن بھی اس میں ایسے آتے ہیں جو بن جاتے ہیں تو کل ملا کر اس میں میٹھمیٹکس کے پرشن ہی دراصل ڈیسائیسیو ہیں خاص کر لیڈیز گرلز اور ورکنگ کلاس کے سٹوئنٹس جن کے پاس ٹائم کم ملتا ہے یا جن کا میٹھمیٹکس کمزور ہے تو ان کے لیے یہاں پر کیول اکیول چنوٹی ہوگا میٹھمیٹکس کے پرشن کو لے کر تو اگر آپ میٹھمیٹکس میں کمزور ہیں تو آپ ان تین سے ساڑھے تین چار مہینوں میں اپنے میٹھمیٹکس کو مضبوط کر لیں سٹرونگ کر لیں کنسولیڈیٹ کر لیں تاکہ اگزام میں آپ اپنا بیسٹ دے سکیں اگر پرشنوں کو آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ پرشن ہیں یہاں پر اگزامپل کے روپ میں ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کو انداز ہوگا پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے لیکن ایک ریویزن کے طور پر کچھ پرشن اگزامپل کے طور پر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کے پرشن اس اگزام میں آتے ہیں دیکھیں اگر جی ایس کا ہم پرشن دیکھیں تو اکتیس نمبر کوشن میں آپ دیکھیں جمہو اور کشمیر کی شاہ سکیئے بھاشا کون سی ہے یعنی اوفیشل لینگویج جاپان کی سنست کا نام پوچھا جا رہا ہے تیتیسما پرشن دیکھیں ریال کس کی کرنسی ہے کس دیش کی کرنسی ہے دوسرا بھارتی جھنڈے میں جو سرکل ہے چکر ہے وہ کس رنگ کا ہوتا ہے بہت ٹاف نہیں ہے وندے ماترم کا انگریزی ٹرانسلیشن کس نے کیا پہنتیس نمبر کوشن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں فورٹی نائن نمبر کوشن کون ان میں سے آئیوروید کا گیاتا تھا آئی پیل کس ورش آرم بوا لائپیز کا وسا کے جلیے آپ گھٹن سے کیا ملتا ہے مطلب یہ کہ اس میں ایسے پرشنے ہیں جو بننے والے ہیں اگر آپ ریزننگ اور میتیمیٹکس کے کوشن دیکھیں تو یہاں پر بھی دیکھیں ریزننگ وربل نر وربل آپ کو دونوں کوشن ملیں گے اور بننے والے ہوں گے ایک تیرے نمبر دیکھئے پرشن یہاں پر یہ پرشن بننے والے ہیں یہ دیکھیں بن سکتے ہیں پندرے سولے ایسے پرشنے ہیں جو بن سکتے ہیں دوسری طرف آئیے میتیمیٹکس سے کچھ ریزننگ کے ہیے سو چھبیس نمبر لڑکوں کا ایک پنگتی ہے اس میں ان ایس میں اسطحان پر کون ہوگا اس طرح کے پرشن برابر دکھائی دیتے ہیں بننے والے ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کے سوال ایسے ہیں جو بن سکتے ہیں میتیمیٹکس کے سوال کو خاص کر جو کمزور ہیں اگر تو وہاں پر تھوڑی انہیں دکھت آئے گی باقی پرشن بننے والے ہوتے ہیں بیس تیس پرشن کو چھوڑ کر عدیتر پرشن بن سکتے ہیں تو ان بیس تیس پرشنوں میں ہی دراصل ڈیسیزن ہوگا ریزلٹ کا آپ لگ جائیں بھڑ جائیں جھٹ جائیں اس اگزام کو آپ کو نکالنا ہے چونکہ گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی بھی اگزام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے اس میں سیٹوں کی سنکھیا بھی بہت ہے اور مجھے پتا ہے کہ بی پی ایسی کی تیاری کرنے والے بھی کافی سارے اسٹوڈنسز اگزام میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی ایک اچھی کوشش کرنی چاہیے اٹھارے لاکھ اسٹوڈنسز میں بیٹھ رہے ہیں حالانکہ نون سیریس اسٹوڈنسز میں کافی ہیں لیکن جو سیریس اسٹوڈنسز ہیں وہی آپ کو ٹک کر دیں گے اور ریزلٹ میں مارا ماری جو ہوگا فائٹ ہوگا وہ انہی سیریس اسٹوڈنسز کے بیش ہوگا تو آپ بالکل اس سمائے کو نہ گوائیں ابھی بھی آپ کو کافی ٹائم تین ساڑھے تین مہینے مل رہا ہے اپنی کمزوریوں کو آپ دور کریں بخص کا جہاں تک پرشن ہے آپ میں سے ادکتر لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے کوئی بہت بڑا کچھ آپ کو نہیں پڑنا ہے آپ کے پاس لوسینٹ ہے کراؤن ہے کوئی بھی ان دو میں سے ایک ہے تو آپ اس سے ہی تیاری کریں بلکل کونسائز روپ میں یہ بک ہے لوسینٹ میں بھی بہت اچھا دیا ہوا ہے کراؤن میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن کے ساتھ اوبجیکٹیز بھی مل جائیں گے اور سائنس کے لیے آپ انڈاوٹیڈلی آپ اس پیڈی کے بک کو لے لیں بہت پتلی سی بک ہے اور اچھا کلیکشن ہے بلکہ سب کچھ ہے اس میں اس میں سارا کچھ دیا ہوا ہے آپ اس کے بک کو لے لیں جو ہنڈرڈ کے آس پاس آ جاتی ہے اور یہ ایکسام فرنڈلی بک ہے سائنس کا اس میں اچھا خاصا کلیکشن اس میں آپ کو مل جائے گا میتیمیٹکس کے لیے بھی کچھ بہت کچھ آپ کو بڑا نہیں کرنا ہے بلکل آپ بیسکس کو بنائیں بیسکس آپ کو ایکسپرٹ نہیں بننا ہے اور یہ ایکسام آپ سے نکل جائے گا ریزننگ میں بھی بہت کچھ نہیں ہے آسان پرشن آتے ہیں آپ ان پرشنوں کو ہی دیکھ لیں کسی ایک گائیڈ کو لے لیں جو انٹر لیول کا ایک گائیڈ آتا ہے بہت سارے پبلیشیرز جو ہیں وہ نکالتے ہیں اور کرون، لوسینٹ اور سپیڈی سے ہی کام آپ کا چل جائے گا یہ اس ایکسام کے لیے آپ کو سمائے کافی مل گیا ہے آئیوگ نے اس بات بہت اچھا کیا ہے کہ لمبا ٹائم آپ کو دیا ہے آٹھ سو سے بھی زیادہ سنٹرز بنائے گئے ہیں پورے بیار میں اور صرف پٹنا میں ہی ہنڈر سے زیادہ سنٹرز ہیں اس بار آئیوگ ضرور کوشش کرے گا کہ اس ایکسام کو فول پروف بنائے جائے چونکہ آئیوگ کی بڑی بدنامی ہو چکی ہے تو آپ لگ جائیں جھٹ جائیں پھر جائیں اس ایکسام کو آپ کو نکالنا ہے بی پی سی کے بھی کافی سارے اسٹرنٹسز کو دے رہے ہیں آپ چھوٹا بڑا نہ سمجھیں ہر ایکسام بڑا ہوتا ہے ہر سرکاری نوکری بڑی ہوتی ہے تو آپ کے بیسٹ ویشز کے ساتھ یہیں پر آپ سے ویدہ لیں گے اگلا اپیسوڈ بہت جلد آئے گا اپنی تیاری کو کنسولیریٹ کریں مجھے اجازت دیں ٹیک کیئر